حضرت امام علی علیہ السلام آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی کی مکمل بائیوگرافی بتاؤں گا حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی تھی شہادت کب ہوئی تھی اور آپ کو شہید کس نے کیا تھا حضرت امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے یہ پوری مکمل تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا حضرت امام علی علیہ السلام جو کہ مسلمانوں کے پہلے امام صحابی راوی قاتب وحی اہل سنت کے چوتھے خلیفہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی و داماد حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے شوہر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والد ماجد اور باقی آئمہ علیہ السلام کے جد امجد ہیں حضرت ابو طالب آپ کے والد اور بی بی فاطمہ بنتِ اسد والدہ ہیں شیعہ اکثر سنی مورکین کے مطابق آپ کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے آپ ایمان لائے تھے شیعہ کے مطابق آپ بحکم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فضل جانشین ہیں آپ کے سلسلے میں بہت زیادہ فضل نکل ہوئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوتِ ذلہ شہرہ میں آپ کو اپنا وسیع جانشین مؤین کیا شب حجرت جب قریش رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے آپ نے ان کے بستر پر سو کر ان کی جان بچائی اس طرح حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخفیانہ طریقے سے مدینہ حجرت فرمائی مدینہ میں جب مسلمانوں کے درمیان عقد اقوت قائم ہوا تو رسول خدا نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا شیعہ و سنی مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی تقریباً تین سو آیات آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں جن میں سے آیاء مباہلہ وآیت تطہیر و بعض دیگر آیات آپ کی اسمت پر دلالت کرتی ہیں آپ جنگ تبوک کے علاوہ تمام گزوات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آپ کو اپنے جانشین کے طور پر مقرر کیا آپ نے جنگ بدر میں بہت سے مشرقین کو قتل کیا جنگ اہد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی جنگ خندق میں عمرو بن عبدعوت کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کر دیا اور جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھار کر جنگ فتح کر لی رسول خدا نے اپنے آخری حج سے واپسی پر آیہ تبلیغ کے حکم خدا کے مطابق غدیر کم کے مقام پر لوگوں کو جمع کیا خطبہ غدیر پڑھنے کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا یعنی اپنے ہاتھ سے حضرت امام علی علیہ السلام کا ہاتھ لے کر بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں خدا یا اس شخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد سقیفہ میں ایک گروہ نے خلیفہ کے انوان سے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی قبائلی رکابت کینیا و حسد کو خلافت کے مسئلے میں آن حضرت کے فرمان کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نام ماننے کا سبب قرار دیا گیا آپ نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی اس کے بعد خود اصل بیعت اور زمان بیعت کے سلسلے میں اقتلاح بزر پایا جاتا ہے امام علی علیہ السلام نے خلفہ سلاسہ کے پچیس سال دور خلافت میں تقریباً سیاسی اور حکومتی امور سے دوری اقتیار کی اور فقط علمی و سماجی امور میں مشغول رہے جیسے جمع آوری قرآن کریم جو مصحف امام علی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے مختلف امور میں خلفہ کو مشورہ دینا جیسے قضاوت انفاق فقرہ تقریباً ایک ہزار غلاموں کو خریدنا انہیں آزاد کرنا زرات و شجرکاری کومے خودنا مساجد تعمیر کرنا اماکن و املاک وقف کرنا جن کی سالانہ آمدنی چالیس ہزار دینار تک ذکر ہوئی ہے اسی طرح خلفہ آپ سے قضاوت جیسے مختلف حکومتی امور کے بارے میں مشورہ کیا کرتے تھے آپ نے خلفہ سوم کے بعد مسلمانوں کے اسرار پر خلافت و حکومت کو قبول کیا آپ اپنی حکومت میں عدل و انصاب کو بزور خاص احمد دیتے تھے آپ نے خلفہ کی اس روش کا مقابلہ کیا جس میں افراد کے سوابک کے اعتبار سے انہیں بیت المال سے حصہ دیا جاتا تھا آپ نے حکم دیا کہ عرب و عجم ہر مسلمان کو چاہے اس کا تعلق کسی بھی خاندان و قبیلے سے ہو بیت المال میں سب کا حصہ برابر ہے اور انہیں ان تمام زمینوں جنہیں عثمان نے مختلف افراد کے حوالے کر دیا تھا بیت المال کو واپس کیا حضرت امام علی علیہ السلام دینی امور قانون کے دقیق اجرا صحیح طریقے سے حکومت چلانے کے معاملے میں بے حد سنجیدہ ون نظر انداز نہ کرنے والے تھے اور یہی سبب تھا جس نے آپ کو بعض افراد کے لیے ناقابل برداش بنا دیا تھا وہ اس راہ میں حتی اپنے نزدیک ترین افراد کے ساتھ بھی سکتی سے پیش آتے تھے امام علی علیہ السلام کے مطابق حاکم کا حق اپنی روئیت پر اور رئیت کا حق اپنے حاکم پر بزرک ترین حقوق میں جسے خداوند عالم نے قرار دیا ہے اور یہ کاملہ دو طرف ہے اور دونوں طرف سے حقوق کی ریایت بے حد سمراد کی حامل ہے جس وقت حضرت نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر منصوب کیا تو انہیں تمام لوگوں کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا گیر مسلمان مہربانی و خوش اخلاقی و انسانی سلوک سے پیش آنے کی نسیت فرمائی حضرت کو اپنے مقتصر حکومت کے عرصے میں تین سنگین، داخلی جنگوں، جمل، سفین اور نہروان کا سامنا کرنا پرا امام علی علیہ السلام انیس رمضان سن چالیس ہجری فجر کے وقت مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں ابن ملجم مراتی کی تلوار سے زکمی ہوئے اور دو دن کے بعد اکیس رمضان میں شہید ہوئے اور مقفی طور پر دفن کیے گئے آپ کا ضربت کھانا ان حالات میں پیش آیا جب جنگ نہروان کے بعد امام علی علیہ السلام نے عراق میں ایک بار پھر شام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کی کوشش کی لیکن تھوڑے سے لوگوں نے ساتھ دیا دوسری طرف سے مقاویہ نے عراق کی حالات اور عراقیوں کی سستی کے پیش نظر جزیرہ عرب اور حتہ کے عراق میں امام علی علیہ السلام کی علم برداری کے اندر بعض علاقوں کو جاریت اور افراد کو دیشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنانا شروع کیا تاکہ ان کی قوت کو زرف میں بدل دے اور عراق کو فتح کرنے کا راستہ ہموار کر دے تاریخی کتابوں کے مطابق خوارج میں سے تین افراد حضرت امام علی علیہ السلام معاویہ عمرو بن آس کو قتل کرنے کا عہد کیا ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بیٹوں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد حنفیہ نے اپنے چچازاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے تاون سے رات کے وقت آپ علیہ السلام کو موجودہ نجف کے مقام پر سپرد خاک کیا کیونکہ بنی حمیہ اور خوارج اگر آپ کی قبر کو ڈھونڈ لیتے تو قبر خوشائی کرتے اور آپ کی بے حرمتی کرتے شہادت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے تقریباً ترانوے سال بعد دور اباسیہ کا خلیفہ حارون رشید جب کوفہ میں آیا تو اسے شکار کرنے کا خیال آیا لہٰذا اس نے اپنے کچھ ساتھی شکاری کارندے شکاری کتے اور باز اپنے ہمراہ لیے اور کوفہ کے باہر ایک طرف نکل پرے ایک جگہ پر انہیں کچھ ہرن دکھائی دیئے انہوں نے اپنے شکاری کتے ان ہرنوں کے پیچھے دورہ دیئے تو ہرن بھاگ کر ایک ٹیلے پر چر گئے شکاریوں نے اپنے شکاری باز بھی ہرنوں کے تاقب میں ارائے شکاری کتوں اور بازوں نے ہرنوں کا تاقب کرتے ہوئے انہیں گھیر لیا تو وہ ایک ٹیلے پر چر گئے اور وہاں آرام سے بیٹھ گئے کتے بھی ٹیلے کے نیچے کھرے ہو گئے اور باز بھی ہرنوں کے قریب نہیں جا رہے تھے جب خلیفہ حارون رشید کے شکاریوں نے یہ ماجرہ دیکھا تو انہوں نے کچھ شکاری اس ٹیلے پر چرھا دئے انہوں نے ٹیلے پر جا کر ہرنوں کو ہاکا تو ہرن ٹیلے سے اتر کر بھاگنے لگے پھر کتوں نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا تو ہرن واپس ٹیلے پر چر گئے اور وہاں آرام سے پرسکون سے بیٹھ گئے جیسے ان کو وہاں کوئی خوف و خطرہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا ایسا تین مرتبہ ہوا خلیفہ حارون رشید یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسے بہت تاجب ہوا اور پریشان ہونے لگا کہ آخر اس ٹیلے پر ایسا کیا ہے کہ ہرن تو وہاں چر کر سکون سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہمارے شکاری کتے اور باز وہاں نہیں جاتے خلیفہ حارون رشید واپس لوٹ آیا اس نے کوفہ کے گرد و نوہ سے کچھ لوگ جمع کیے اور اس ٹیلے والے واقعے کی تحقیق معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ مل سکا ایک پورا شخص جو بنی اسد قبیلے سے تھا اس نے اتنا بتایا کہ ہم نے سنا ہے وہاں اس چٹان اور ٹیلے کے قریب اہل بیت نبوت کے کسی فرد کی قبر موجود ہے لیکن وہ کس کی ہے اور کہاں موجود ہے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے جب خلیفہ حارون رشید نے اہل بیت رسالت کا نام سنا تو فوراں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بولایا اور ان سے دریافت کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں اس ٹیلے پر ہمارے جد امیر المومنین حضرت مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جو آج تک عوام الناس کی نظروں سے اوجھل رہی اس کے بارے میں اور لوگ نہیں جانتے لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جگہ کی نشاندہی کی اور وہ راز آشکار ہوا اور اس کے بعد خلیفہ حارون رشید نے وہاں اس قبر پر سب سے پہلا روزہ تعمیر کروایا